سبھی درسکوں کو میرا جیبیم نموب الدھائی نمشکار آداب سسریع کار میں ویریندر سنگھ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایس ایم نیوز دوارہ چلائی جا رہی سیریز کہیں ہم بھولنے جائیں کہیں ہم بھولنے جائیں ان قرآن تبیروں کو ان ستنطرطہ سینانیوں کو جنہوں نے ہستے ہستے دیش کی خاطر اپنا بلدان دے دیا کہیں ہم بھولنے جائیں ان سنتوں گروہوں مہاپرسوں کو جنہوں نے مانپتہ کے لیے سماج کے لیے دیش کے لیے اپنے آپ کو نفچاور کر دیا اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا آج اسی قڑی میں ہم یاد کریں گے سن 1857 کی ان قرآن تبیروں کو جن کو اتحاس کے پنوں نے بھولا دیا 1857 کے کچھ گنے چنے ستنطرطہ سینانی ہیں جن کا اتحاس میں نام ہے لیکن جتنا انہوں نے تیار کیا بلدان کیا اس سے زیادہ کہیں بلدانی ایسے ہزاروں کی تعداد میں بہوجن سماج کے ستنطرطہ سینانی ہوئے جنہوں نے دیش کے لیے اپنا بلدان دے دیا لیکن آج ان کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے اتحاس کے کسی پیج پہ ایک لائن بھی نہیں لکھی ایسے گمنام بہت سارے گیات اگیات جتنے ستنطرطہ سینانی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو نمن کرتے ہیں جن کا اتحاس میں کہیں نام نہیں آیا اسی کے لیے رام دھاری سنگھ دنکر نے ایک لائن لکھی ان کا کہنا تھا کہ اتحاس میں سبھی سہیدوں کے ساتھ ایک جیسا نیائے نہیں کیا انہوں نے کچھ لائنیں لکھی وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اندھا چکا چوند کا مارا کیا جانے اتحاس بچارہ جو چڑ گئے پسپ ویدی پر بنا لیے گردن کا مول کلم آج ان کی جی بول تو آج ہم ان کی جی بولیں گے جو اتحاس کی چکا چوند میں رہ گئے انہوں میں ایک بہت مکھے نام ہے آدھ باسی گونڈ بنس کے راجہ راجہ سنکرسا راجہ سنکرسا گونڈ بنس کے انتیم راجہ تھے اور گونڈ بنس نے جبلپور کے ایریا میں جہاں گونڈ وانا بولتے ہیں قریب چودہ سو سال سے زیادہ وہاں گونڈ بنس کا راج رہا جس کے سب سے پہلے راجہ تھے جادوں رائے جن کا کارکال 382 ایسی بھی میں شروع ہوا تھا اور سب سے انتیم راجہ تھے سنکرسا جو سترہ سو اٹھاسی ایسی بھی میں جن کا راج تھا اس طریقے سے چودہ سو سال سے زیادہ تک ان لوگوں کا گونڈ بنس کے راجہوں کا اس دیس میں راج رہا سنکرساہ سے پہلے اور جو سب سے پرمکھ راجہ تھے ان میں سنگرام ساہ کا نام بہت پرسد رہا ہے سنگرام ساہ پورے گونڈ بنس کے اس میں بنس میں ایک اتحاس پرس رہے اور اس کے بعد دوسرا نام دلپتی ساہ دلپتی ساہ کی رانی جو تھی مہارانی درگاوٹی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنے آپ کو بلدان کر دیا تھا پندرہ سو چونسٹی بھی رانی درگاوٹی نے اکبر کا ساسن تھا اس سمیں اور اکبر سے لوہا لیا تھا رانی درگاوٹی نے اپنے آپ کو سہید کر دیا تھا تو اسی بنس کے راجہ سنکر ساہ تھے جن کا آج ہم جکر کریں گے جن کو آج ہم یاد کریں گے راجہ سنکر ساہ گڑ منڈل کے بکھیات جو ہے گونڈ راجبنس کے پروار سے تھے اور جیسا میں نے ابھی بتایا بیرانگنا درگاوٹی سے سمبند تھے ان کے بنسابلی میں آتے تھے سنکر ساہ کا نواز جو تھا جولپور کے آس پاس پروہ نامکستان پر تھا اٹھارے سو ستہون کی کرانتی کو بھارت کا پرثم سنگرام ہی مانا جاتا ہے لیکن اٹھارے سو ستہون کے مدد تک ادھکانس بھاگوں میں کرانتی پہلے ہی شروع ہو چکی تھی اور خاص کر کے اگر ہم آدھباسی آدھباسیوں کی بات کریں تو آدھباسی سمدائنے اٹھارے سو سترہ سو اکتر میں تلکہ مانجی نے انگریجوں کے خلاف یہ کرانتی شروع کی تھی اور اس کے بعد آدھباسی بہت سارے جو نیتا ہوئے جو اگرنی بیقتی رہے جو راجہ رہے جو جمیدار رہے خاص کر آدھباسی سماج کے انہوں نے کول بدروہ سنتال بدروہ اور کئی سارے بدروہ تلکہ مانجی سے شروع ہو کر کے یہ کیے جس میں سترہ سو سترہ اکتر سے لے کے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کے بہت سارے آدھباسیوں کے بدروہ رہے تو آج سنکر ساہی کا جو بدروہ ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کے بدروہ میں ہی یہ سکریے تھے اسی کال میں ہوئے تھے تو انہوں نے جنتا کے راجہ سنکر انہوں نے سنکر ساہ نے انگریجوں کے ساتھ اپنا نیترت تو جو کیا تھا لیکن اس سمیں جیدہ تر جو جمیدار یا جو سہوکار یا جو مہاجن یا جو راجہ تھے جیدہ تر انہوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا جو تتھا کتھت سامنت ساہی پرورتی کے لوگ تھے جسے ہم سورن کہتے ہیں انہوں نے جیدہ تر انگریجوں کا ساتھ دیا تھا 1857 کی کرانتی میں لیکن جو آدھواسی بہجن سماج کے پچھڑے سماج کے جتنے بھی راجہ تھے یا جمیدار تھے انہوں نے 1857 کی کرانتی میں کرانتی کاریوں کا ساتھ دیا تھا راجہ سنکر ساہ انہوں میں سے ایک تھے راجہ سنکر ساہ کی آرثق دسا بہت جاڑے اچھی نہیں تھی چونکہ انگریجوں کا ساسن ہوا تھا ان کا ساسن واسن سب جو ہے انگریجوں کے ادھین ہو گیا تھا زیادہ تر آس پاس کے سب ہی تو آدھ ان کی وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسی سمیہ وہاں جو ہے اکال وغیرہ بھی کچھ پڑا تھا ان کے سمیہ میں تو اس سمیہ لوگوں کا کافی پریشان تھے آرثق روپ سے لیکن پھر بھی سنکر ساہ کا لوگوں کے بیچ میں نیترت تھا لوگ ان کو کافی سممان دیتے تھے اور ان کا پرباہ انگریج شرکار ان کو اپنی طرف ملانا چاہتی تھی اور ان کو پینسن بھی دیتی تھی جو راجے رجوارے انگریجوں نے جب رجستی ملا لیے تھے ان کو پینسن دیتی تھی راجہ سنکر ساہ کو بھی پینسن ملتی تھی پینسن سے لیکن اتنا وہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پینسن ملنے کے باوجود بھی اس سمیہ یہ اتحاس تھا کہ جو بھی انگریج وں پینسن دیتے تھے یا جمیداری تھی یا مہاجن تھی انہوں نے انگریج وں کاریوں کا بدروہ کر کے اپنی پینسن کو اور بڑھوا سکتے تھے ہو سکتا ان کو جمیداری واپس مل جاتی لیکن انہوں نے اس چیز کی پروار نہیں کی اور انہوں نے گریبی میں ہی جینا پسند کیا لیکن انہوں نے نینے لیا کہ چاہے سرکار ان کو پینسن دے یا نہ دے بند کر دے پرنت بے کمپینی کے ساسن کا بروت کریں گے انگریجوں کا بروت کریں گے اس لیے انہوں نے کرانتکاریوں کا ساتھ دیا پوری طریقے سے ساتھ دیا اور انہوں کا نیتر کیا میرٹ کے سپائیوں کے بدروہ کے سمائچار سب جگہ فیل ہی گئے تھے اور سب جگہ جو لپور میں اس سمائے 52 پلٹن تھی انگریجوں کی جس میں جو بھارت کے سینک تھے انہوں میں بدروہ کی آگ بھڑکنے لگی تھی اور اس سمائی سنکر ساہ جو ہے انہوں نے انہوں ساتھ دینے کا نشجہ کیا سنکر ساہ اور انہوں پتر تھے رگناس ساہ کہیں پتر لکھا ہے کہیں ان کو بھائی بھی لکھا ہے تو جو بھی تھے انہوں سگے سمبندی تھے انہوں جو ہے ساہیتہ کی انہ کی کرانتکاریوں کی اور یہ نشجت ہوا انہ کی ایک میٹنگ ہوئی سنکر ساہ کے نیترط میں سبھی کرانتکاریوں کی انہوں نے کہا محرم والے دن انگریجوں پر آکر مر کریں گے لیکن کسی کارن وہ کریانویت نہیں ہو سکتا اور سرکار نے ایک چپراسی کو فقیر کے روپ میں بھیجا جس نے سوچ نہ دی جس کو پتا لگ گیا کہ یہ کرانتی کرنے والے ہیں تو انگریجوں کو اس یوجنہ کا پتا کلارک نے سنکر ساہ کو اور ان کے پتر کے اور پریوار کے سبھی سدسیوں کو تیرہ سدسی ان کے پریوار کو چودہ ستمبر 1857 کو ان کو بندی بنا لیا سبھی کو ان کے گھر کی تلاسی لی گئی جو بھی کشا پت جنہ کاغج سامگری پرات ہوئی ہے اسی سے سرکار کو سوچنا پرابت ہوئی کہ کمپنی کے سپاہی راجہ کو ترنت مکت کرانے پر جب وہ کر لیا تو ان کو یہ بھی پتا ہوئی کہ جو سپاہی تھے ان کے نیترت میں وہ بھی اریشٹ کرنے کو چھڑانا چاہتے تھے تو ان کو بھی پرساسن مقدمہ پابندی لگا دی گئی سپاہی اور اس کے بعد سنکر ساہ اور ان کے پتر رغنا ساہ پر سینے کا دالت میں مقدمہ چلایا انگری جو نے اور اس میں پتا پتر کو راج دروح کا دوسی پایا اور اس کے بعد انہوں نے فانسی دینے کے لیے فانسی لٹکا کے نہیں دی سنکر ساہ اور ان کے بیٹے کو توپ کے موہ پر باندھ کر کے گولہ چلایا لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ توپ سے باندھ دیا گولہ چلایا لیکن گولہ چلا نہیں تب سنکر ساہ نے دھاڑ کر گرش کر توپ کو گالی دی اور توپ کا گولہ پھر چل گیا اس طریقے سے سنکر ساہ اور ان کے بیٹے رغنا ساہ کے چترے چترے ہو کر وہ ہستے ہستے دیش کی آجادی کے لیے بلیدان ہو گئے تو سنکر ساہ کوئی گونڈ ونس کے لیے سہید نہیں ہوئے تھے آدھ واسی سمدائے کے لیے سہید نہیں ہوئے تھے وہ تو دیش کی آجادی کے لیے سہید ہوئی تھے انگریجیوں کے جو خلا بدروہ ہوا تھا وہ کسی ایک جات برادری دھرم کا نہیں تھا ایک جات برادری دھرم کے لیے نہیں تھا وہ پورے دیش کے لیے تھا لیکن 1857 کا جو بدروہ تھا وہ ایک جن مانس کا بدروہ تھا اس میں چین گاؤں دے ہاتھ کے خاص کر کے بہوجن سماج کے لوگوں نے بہت بھاری تعداد میں بھاگ لیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں سہید ہوئے تھے ان کو جیل ہوئی کالے پانی کی سجا ہوئی لیکن اتحاس کے پنوں میں ان کا کہیں کوئی نام نہیں آیا سب گمنامی کے گرد میں چلے گئے اتحاس میں اگر نام آیا تو چند ان بلدانیوں کا نام آیا جو کیا کہنے چاہیے تعلق داروں سے ان کے رسوک تھے جن کے سامنت ساہی بیوستہ والے لوگوں سے جن کے رسوک تھے یا اس سماج سے آتے تھے ان کا تو اتحاس میں وہ کیا گیا اور جنہوں نے جو اس سمیے کے ساہوکار جمیدار مہاجن تھے انہوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ان بدروہیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنی سینائیں ان جمیدار راجاؤں نے انگریجوں کے ساتھ دوانے کا کام کیا تھا دیش کے ساتھ گداری کا کام کیا تھا لیکن ان لوگوں کو اتحاس میں نام ہے اتحاس لکھنے والے وہی تھے سامنت ساہی سوچ کے لوگ تھے جات وادی لوگ تھے پکچ پاتھی لوگ تھے لیکن میں دھنی بات کرتا ہوں بہجن اتحاس کاروں کا جو بہجن سماج کے ان قرانت بیروں کا اتحاس کھوچ کھوچ کے لا رہے ہیں اور میں دھنی بات کرتا ہوں بککی پیڈیا اور گوگل سرچ کا بھی کہ انہوں نے بھی ان قرانت کاریوں کے بارے میں جتنی بھی جانکاری ہے وہ جانکاری دی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے لیکن دی ہے وہ بھی دھنواد کے پاتر ہیں گوگل سرچ اور بککی پیڈیا اور میں دھنواد دیتا ہوں دھون دھون کے نکالا جائے اور جن جن تک پہنچ آئے جائے میں دھنواد کرتا ہوں سبھی درسکوں کا جو اس سیریز کو پسند کر رہے ہیں صبح چھ بجے سے لائیو آنا شروع ہوتا ہے میں سبھی کا دھنواد کرتا ہوں سبھی کا آبھار کرتا ہوں اور اس نویدن کے کے تحت چلا رہا ہے میرے جیسے اور انکیٹ ٹیم میں کئی سارے لوگ ہیں جو اینکر بھی ہیں اور بول بھی رہے ہیں ہم سب مصن پیویگ تو سسائیٹی کے آدھار پر کام کر رہے ہیں ہم اپنی جمعے داری سمجھ کے ہم اس پروگرام سے کوئی پیسہ نہیں کمہ رہے ہیں نہ میں کم رہا ہوں نہ ایس 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 جو ہمارے بیر پرس جو ہمارے ستن تتا سین نی رہے ان کو جن جن تک پہنچانا چاہتے ہیں تا کہ بہجن سماج کا گورب ان کو مان سمبان ملے ان کی گورب گاتھ آئیں لوگوں کو بیچ میں پہنچ ہیں اس لیے جو ساتھی ایس 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 بھدی جی بھی ساتھی وہ تین طریقے سے کر سکتے ہیں اپنا ٹائم دے سکتے ہیں ٹائم ٹیلینٹ این ٹریجری اپنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ کے اندر کوئی ٹیلینٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ آپ گیت گانا چاہتے ہیں گیت کے مادہم سے کسی مادہم سے بھی سماج کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں اور تیسرا ہے کہ آپ آرثک سہی یوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرثک سہی یوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ SM نیوز کی ٹیم میں بہت سارے ساتھی کام کرتے ہیں ان کے employee ہیں ان کو کم سے کم کھانے پینے کے لیے تو کچھ چاہیے تو اس لیے جو ساتھی آرثک سہی یوگ کرنا چاہتے ہیں SM نیوز کا وہ کمنٹ کے باکس میں جا کر آپ بتا سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں سبی کا دھنیو بات کرتا ہوں سبی کا آبھار سبی کو پرنام سبی کو میرا نمشکر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل دوانا نہ بھولیں تاکہ سبی لیٹس خبر پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے